بلوٹستان کے حالات مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں مفاہمت کروں اپنے بلوٹ بھائیوں کے ساتھ اور وہاں پہ فکر کر رہے کہ ہمارا کام نہیں ہے سیسی حکومت جائے وہ ڈائلہ کرے بلوٹوں کے ساتھ تو جب وزیراعلا صاحب خود اس صوبے کی نمائندگی کر رہا ہے وہ خود کر رہے ہیں کہ مجھے اختیار نہیں دے رہے ہیں تو لہذا کیانی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں اصل اختیار ہے پوجیوں کے ساتھ اور انٹیلیجنس آداروں کے ساتھ اور یہاں پر ساری صوبائی کابینہ جائیں بے بس ہیں مجھے کہ بتائیے کاکڑ صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے پاس اصل اختیار ہے بات کرنے کا سو کیا فوج اگر بات کرے گی تو جو سیاسی جماعتیں ہیں آپ کے جیسی ان کو یہ قابل قبول ہوگا کہ وہ ڈسیڈنٹ سے بات کریں فوج لیڈ کریں اس پروسس کو ہماری پارچی کے تو یہ موقع نہیں ہے کہ فوج جائیں وہ مذاکرات کریں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فوج کو جائیں سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے نہ قومتوں میں نہ سیاست میں نہ ملک کی کسی کامل بھی اس کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے مگر حاصل مداخل جائیں وہ صدر زرداری صاحب کا ہے آیا زرداری صاحب و دلانی صاحب کے ساتھ اختیارات ہیں یا نہیں ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں اگر ان لوگوں کے پاس اختیارات ہیں تو یہ مسئلہ ہلک ہوا دیں اگر ان لوگوں کے پاس اختیارات نہیں تو پرلمنٹ کی پلور پر یہ کہتے ہیں کہ بابا ہمارے پاس اختیارات ہے نہیں کاکر صاحب یہ بتائیے گا کہ اختیارات سے ہٹ کے اگر اس وقت مسئلہ حل کرنا ہو تو آپ کے خیال میں مسئلہ حل کیسے ہوگا کیا ایک دو تین کون سے سٹیپس ہیں جو لینے چاہیے اس وقت مسئلہ حل پلیس ہے کہ آپریشن بانک کرنا چاہے مسخ شدہ لاشیں جو ہے وہ بھی بانک کرنا چاہے سیسے کھا کھا کنوں کو آگوا نہیں کرنا چاہے جی کیسے فضاء قائم کرنا چاہے یہاں پر ماہول ایسی کریٹ کرنا چاہے یہاں پر گروپ جائیں مسئلہ کے لئے آماد ہو جائے کیسے یہ فضاء ہوگی جی کیا کرے حکومت جو یہ اس طرح کی فضاء قریئیٹ ہوگی ساکر صاحب کی آواز ہمیں کیئر داری اور میں جوہے مذاقرات کرنا چاہتا ہوں اور پوروید انٹریجنس آدھاری اپسیسار الائن پورشن جو آدھاری جوہے وہی دعوت یونان کری کہ یہ میرے کن پل میں اچھا تو آپ کے خیال ہے مذاقرات کے ذریعے صرف حل ہو سکتا ہے جمال دینی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ گفتگو کے اندر شریک ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کا کیا موقف ہے کہ اس وقت جو بلوچستان کے اندر صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے پہلی بات تو یہ ہے بارحال شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ میں اپنے جانا پارٹی کا موقع پیش کرتا ہوں ویچہ بلوچستان کی مسئلیں پر اکثر کبھی کبھی ہمیں چھوڑے سے بیور پر بلایا جاتا ہے اور نیشنل انٹریسٹ کے جتنی بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں ہمیں دور رکھا جاتا ہے شاید ہم بلوچستان والے پاکستان کے ایک مکمل یونٹ نہیں ہے یہ گلہ آپ سے ہے اس گلے کے ساتھ ساتھ ہی میں آگے چلتا ہوں تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ بلوچستان اہل بلوچستان یہ نفرتیں یہ جو مخاصمت ہے جسے ناراضگی کا نام دیا جا رہا ہے یہ ایک دن کی نہیں ہے تریسٹر سال کی محرومیوں اور محکومیوں کا نتائج ہے نتیجہ ہے تو بہت تریسٹر سال مزید لگیں گے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے جی نہیں آپ بات سنیں گے تو میں آپ کو پتا پاؤں گا اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی طبقے کو محروم رکھیں گے اسے دیوار سے لگائیں گے ان کے تمام جتنے بھی وسائل ہیں انہیں ریز کریں گے سائل ان کی جی ہے ورسو ہے ورس کی ہے اسے آپ دین کریں گے اسے دوسرے سوبوں کی بنا اس انگار میں لگائیں گے اور یہاں کے لوگ جو بیروزدار اور قرصی کی زندگی گزاریں گے اور 50% آف پاکستان بلوچستان ہے اسے ہم جو کیسے بنا پائیں گے 5% بھی جمال دینی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں اٹھارویں ترمیم این ایف سی اوارڈ اس کے بعد یہ جو آغاز حقوق بلوچستان پیکج ہے اس سے کوئی آن دے گراؤنڈ چینج نہیں آئی بلوچستان میں کچھ بھی نہیں چینج تو اپنی جگہ پہ آغاز حقوق بلوچستان تو ایک مزاگتہ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ 5,000 لوگ کرییاں ہیں جو ہے نا ایجوکیشنل دیپارٹمنٹ نے ویسے پروینشلی پیدا کی تھی انہیں انہوں نے اپنے پیاروں میں بانٹ کے جو ہے نا کہنے لگے کہ آغاز حقوق بلوچستان کی مطلب افتدہ ہو چکی ہے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مصدہ لاشیں خصوصاً وہ لوگ جو بے گوا کیے گئے تھے جو نے دے جائے گیا تھا انہیں آج تک برامت نہیں کیا گیا حالانکہ پچھلے ایک سال پہلے کہا تھا کہ اس ایس پر اپنے پیاروں تک پہنچ جائیں گے لیکن وہ خود نہیں پہنچے ان کے دو سو لاشیں اس وقت جو ہے نا زیر زمین دبل ہو چکی ہیں اب آپ اندازہ کریں جوالدینی صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت تو یہ کہتی ہے ابھی کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے جلائے میں جو انہوں نے کہا کہ 65 فیصد جو بلوچستان پیکج ہے اس کے اوپر عمل ہو چکا ہے دیکھیں جی بات کرنے آپ مجھے جب موقع دیں گے میں سمجھاؤں گا 65 فیصد نہیں اگر آپ پانچ فیصد جو انہوں نے مجھے دکھا کے زمین پر بتائیں دکھا دیں تو میں نہیں تمام اہل بلوچستان والے آکے جوانے سلام آباد والوں کے پیس چارلہ شروع کر دیں گے ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ایٹین ایمینمنٹ بنیادی طور پر ریویزن کی کنکرنٹ رسٹ جس نے 45 سبجیک گرنر صوبوں کو جانی تھی آیٹومیٹیکلی 25 سال کے بعد اسے ریوائز کیا گیا 25 میک میں گریشوالی پانچ سال میں صوبوں کو جائیں گے باقی واپس سپریزل لیجسریٹل جس میں ڈالی گئی اینیف سٹی ایوار میں بھی یہی ہمارے ساتھ کیا گیا کہ 5 پرسن جو ان بیروزگاری پر رکھا گیا اور بلوچستان کی جن 9.5 پرسن بیروزگاری پر رکھا گیا اور یہ پھر اس کی جب دسپیگوشن ہوئی یہ تمام پھر جو آبادی کے بنیاد پر ہوئی سبجدہ پنجاد پھر سند پھر پکتوں خوا اور پھر بلوچستان سائل سمندر سوئی اس کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں انہیں آپ ریونی جنرلیشن میں تو لا نہیں چکے ہیں انہیں تو آپ نے نیشنل تب چیک کرا دے کہ بلوچستان کو 5 پرسنٹ دے رہے ہیں میرے جو ہیں بلیک این وائٹ میں آپ جتنی بھی ریوینیو کلیکشن ہے جنرلیشن اسے لے آئے ہم تو یہ گلا کرتے ہیں آپ مجھے سنیں ایک منٹ کے لیے کہ پنجاب کے بھی وہاں پہ پانچ دریاں بیتے ہیں قدرت نے اسے دیا ہے ہم بڑے خوش ہیں سونا اگلتا ہوا پنجاب سے مبارک ہو لیکن جب میں اپنی سمندر کی بات چتا ہوں سات و سی کلومیٹر سمندر یہ بھی پانی ہے میں جب کہتا ہوں کہ اس کی جانا محاصل اس کی جانا جو ریوینیو یہ کس کی ہے دو کہتے ہیں اس کی تو پاکستان کی ہے اس کے بعد 5 پرسنٹ پرنشتان پھائیں گی ریکورڈک کی بھی اسی طرح رسائندک کی بھی اسی طرح سو آپ کے خیال میں کہ ابھی جو ابھی جو اقتماعت اس حکومت نے کیے ہیں اس سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا یہ آپ کی تمام گریونسز جو ہیں ان کو اڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی مہدرما میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گریونسز زیادہ ہو چکی ہیں اب آپ اندازہ کریں ایک طرف سے آپ وعدے وحید کرتے ہیں کہ میں چوٹے موڑی چیزیں آپ کے لئے کر پاؤں گا اور دوسرے طرف سے آپ روزانہ لاشے پھینکتے ہیں لوگوں کو جوانا اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور انہیں جوانا پھر جس بے دردی اور مطمئن با آپ اندازہ اس لائی سنداز میں جوانا اس کے بدن کو جوانا چیر پاڑ کر اسے مختلف کونوں میں پھینکا جاتا ہے اس دن محبت کام ہوئی جاتی ہے جمال دینی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ کون کر رہا ہے بلوچستان کے اندر جبکہ فوج بارہا یہ کہتی ہے کہ یہ فوج کا کام نہیں ہے ایف سی کا کام نہیں ہے دیکھیں نا میں آپ کو ایک چیز بتاؤ جتنے بھی نقش پاہ ہیں جی وہ انہی کی طرف ہی جاتے ہیں جواہان لوگوں کے سامنے مطبع وہ لے کے جا چکے ہیں اور ان کو جوانا اسی طرح مصودہ لاسے ان کی پہن چکی ہیں آپ جو ان کو انکار کرتا ہے انکار تو جو نہیں یہاں پہ تو یہ پولٹک سے آپ تو خود اندازہ لگا ہے کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے کرتوتوں پر پشتاوے کا اظہار کیا ہے ان کو اپنا مزاج بدلنا ہوگا اگر پولوچستان ان کو بھی پاکستان جمال بینی صاحب آپ سے گفتگو ہم جاری رکھیں گے ہمیں ایک بریک لینی ہے ناظرین ایک کمیرشل بریک کی طرف چلتے ہیں واپس آئیں گے تو یہی سے سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے